بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران ریاض خان گھر واپس لوٹ آئے خواہر مانکہ کو آرسٹ کر لیا گیا اور نون لیگ جو ہے وہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ وہ اپنے یہ جو بیانیاں تھا جو ابھی میانواز شریف صاحب کا ابھی جس میں انہوں نے فارمر جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ پلیرز تھے ان کا نام لیا پھر کچھ فارمر چیف جسٹسز کا نام لیا ایک سرونگ جج کا نام لیا کر انہوں نے جس بیانیے کی بات کی تو لگتا ہے کہ اس بیانیے سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ تین ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کروں گا اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جی عمران ریاض خان صاحب وہ جو ہے وہ تقریباً چار مہینے سے زیادہ مسنگ تھے اور اور اس کے بعد ان کو فائنلی آج صبح صبح پنجاب پولیس کے اناؤنسمنٹ آئی اور پھر بعد میں ان کے جو وکیل تھے عمران ریاض خان کے ان کے سٹیٹمنٹ آئی ٹوٹر کے اوپر کہ جی عمران ریاض خان خیریت سے اپنے خر واپس لوڑ آئے اور یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں پہ تھے کس کے پاس تھے اور یہ جو میں نائن کے بعد آپ کو پتایا کہ چند دن کے بعد عمران ریاض خان کو انیشلی ارسٹ کیا گیا پھر ان کو چھوڑا گیا اور پھر وہ اپرینٹلی غائب ہوئے لیکن جنرلی عمومی طور کے اوپر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ عمران ریاض کو ایجنسیز نے اٹھا لیا تھا اور پھر وہ ظاہر ہے مسنگ رہے اور پھر اس دوران لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایشو بار بار ٹیک اپ ہوا اور وہاں کے جو چیف جسس ہیں وہ اس کو پریس کرتے رہے اور فائنلی اب یہ ہے کہ ان کی واپسی ہو گئی اچھا اور عمران ریاض خان کہاں پہ رہے ان کے کیا حالات ہیں اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کسی قسم کی ابھی تک کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے اور نہ ہی عمران ریاض خان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے نہ ہی کوئی تصویر ان کی جاری کی گئے یہ کہا گیا کہ شاید وہ کافی ویک ہیں اور ظاہر ہے اپنے گھر میں ہی ہیں حیریت سے الحمدلہ تو لیکن یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان کیا جب واپس ظاہر ہے وہ جنرلسٹ ہیں وی لاؤگر ہیں اپنے وی لاؤگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو وہ کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ کہاں رہے اور مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی عمران ریاض خان جو سٹانس تھا ان کا کیا وہ اسی قسم کا سٹانس ان کا واپس جب آئیں تو وہی سٹانس ہو لیں گے یا کوئی ان کا سٹانس ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ میں نہ ان کے بعد جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے کچھ دن کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا لیکن ان گزشتہ جو چار پانچ مہینے جو گزرے ان میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا بہت سی گراؤنٹ ریالٹیز بدل گئی عمران حان پی ٹی آئی چیئرمن جیل چلے گئے ان کی جو ٹاپ ویڈرشپ ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے ایسے لیڈرز ہیں جو کہ خود سے جو کہ ہائیڈنگ میں ہیں چھپے ہوئے ہیں اپنی گرفتاری کے ڈر سے وہ چھپے ہوئے ہیں اور ایسے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایریسٹڈ ہیں جن کو مختلف مطلب ہے کہ فارملی ایریسٹڈ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ مسنگ ہے ان کو پکڑا گیا لیکن ان کی کرفتاری جو ہے وہ نہ پولیس نے شوکی نہ کسی ایجنسی نے یہ کہا کہ جی وہ ہمارے پاس ہیں سو اس لحاظ سے یہ جو کیٹیکری جس کے میں بات کر رہا ہوں جس میں لائک صداقت علی بھی شامل ہیں جس میں عثمان ڈار بھی شامل ہیں اور حسان نیازی بھی شامل ہیں سو یہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں لیکن وہ پچھتے کچھ ہفتوں سے اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور پھر یہ نہیں پتا کہ کسی بھی گارمنٹ آثورٹی نے یہ تسٹیم نہیں کیا کہ وہ ہمارے پاس ہے اس لحاظ سے ان کی سیچوئیشن وہی والی ہے جو عمران ریاض خان کی پچھتے کوئی چار پانچ مہینے سے تھی تو اس سلسلے میں صرف اتنی بات کے لیے اختلاف ظاہر ہے بہت سے لوگوں سے ہوتا ہے اور جنرلزم میں بھی ہو سکتا ہے پولٹکس میں بھی ہو سکتا ہے اور قانون کے مطابق اصل جو بات ہے جس نے اگر کوئی غلطی کی غلط کام جو بھی کیا اس کو جو ڈیل کیا جانا چاہیے وہ قانون کے مطابق کیا جانا چاہیے مطلب ہے کہ اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو وہ فارمل اریسٹ ہونا چاہیے جو بھی اس کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں آپ ایف ای آر کرتے ہیں آپ عدالت میں اس کو لے جائیں یہ ہے کہ صرف بندہ غائبی ہو جائے ایک تو یہ ایک ظاہر ہے یہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق اس چیز کی زیادت نہیں ہے لیکن یہ فیملیز کے لیے بڑی تکریف والی بات ہوتی ہے جو بھی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے ان کے بچوں کے لیے اور پھر ایسے کیسز بھی ہیں جن میں مطلب ہے کہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو شخص مسنگ ہے وہ کس حالت میں ہے کونٹیکٹ نہیں ہوتا ان کا فیملیز کے ساتھ اس طرح سے اور اگر سو یہ جو ہے چیز کے جی اس کو ظاہر ہے فارمل جو بھی چیز ہو وہ فارمل اور لیگل طریقے سے ہونی چاہیے نہ کہ اس چیز کو اگر فرض کریں کہ اگر کسی کوئی ہمیں پسند نہیں مجھے فرض کریں زیادی طور کے اوپر اگر کوئی پسند نہیں بے شک اس کا تعلق میڈیا سے ہو بے شک اس کا تعلق پولٹیکس سے ہو یا ادروائز سو مجھے اگر کوئی ایسا شخص پسند نہیں اور اس کے ساتھ اگر فرض کریں کوئی اس طرح کی اللیگیلٹی ہو رہی ہے اور تو اس کو پھر جیسٹیفائے کم از کم نہیں کیا جا سکتا میں اس کو جیسٹیفائے نہیں کر سکتا بکاوز کال یہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ معاملہ تھا تو ابھی ساری نظریں ظاہر ہیں آج یہ بہت ٹوٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر مینسٹری میڈیا کے اوپر عمران ریاض خان کی جو خبر ہے ظاہر ہے یہ ایک اہم خبر ہے اور اس کو سب چلا رہے تو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران ریاض خان جب سامنے آتے ہیں تو وہ کس قسم کی بات کرتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ کس نے ان کو کس کے پاس ہو رہے ہیں کہاں پہ وہ تھے کس نے ان کو پکڑا اور یہ ساری باتیں کہ جی جو ان کے بارے میں پھر کہی جاتی تھی اور پھر یہ کہ جی ان کا اب وہ کس قسم کی بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنی ہسٹری ہے وی لاغ میں جس قسم کا اپنے یا خاص طور کے اپنے وی لاغ کے اوپر جو بھی وہ بات کرتے تھے تو کیا اسی قسم کا ان کا ایک سٹریٹیجی یا جو بھی کچھ تھا وہ سارا کچھ اسی طرح سی ہوگا یا کچھ اس میں تبدیلی آئے گی یہ دیکھنے والی بات ہے جو کہ بہت سے لوگ میں رہل ہیں اور خاص طور کے پھر پی ٹی آئے کے لوگ یہ بات انظار کر رہے ہوں گے اچھا اس عمران ریاض تو آج واپس آگئے تو لیکن آج ایک اور اہم خبر آئی کہ خبر مانے کا جو بوشہ بی بی کے جو پہلے شہر تھے ان کو کر لیا گیا ان کی گرفتاری ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو ارسٹ کیا اور خبریں اس قسم کیا رہی تھی کہ وہ ملک سے باہر جا رہے تھے اور ان کو انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ارسٹ کر لیا اور الیگیشن کو اس قسم کیا ہے کہ انہوں نے کوئی مطلب ہے کہ کہیں پہ انکروچمنٹ کی ہوئی تھی اور پتہ نہیں جو خبریں چل رہی تھی کہ کسی گارمنٹ کی یا کوئی میں رہا رہا ہے کوئی قبرستان کی بات شاید تھی کہ جو وہاں پہ اس کی زمین کے اوپر کچھ انکروچمنٹ کر کے کچھ پاپرٹیز بنائی ہوئی تھی تو اس حوالے سے ان کو ارسٹ کیا گیا اب یہ آئم ناٹ شور کہ یہ اس کو بھی آپ پولٹیکل مطلب ہے سیاسی طور کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ یہ گرفتاری بھی سیاسی نویت کی ہے یا واقعی خواہر مانے کا نے اس قسم کی کوئی والیشن کیا اس بارے میں ابھی کچھ کلیر نہیں ہے لیکن دیکھیں ابھی چیزیں کھلیں گی سامنے آئیں گی تو پتہ لگ جائے گا اچھا ایک اور ایشو جو امپورٹن تھا جو بیانیہ کے مطلق سارا میڈیا بات کرتا ہے سارا اور پچھلے خاص طور پانچے دنوں سے اس کے اوپر بہت فوکس کیا جا رہا ہے اور جو انیشلی انہوں نے بات کی اور پھر جو رپورٹ جو سیکنڈ ٹائم جب ہوا رپورٹ دو دن پہلے کہ جی بیانیہ نواز شریف صاحب نے یہ بات دوبارہ کی تو وہ رپورٹ جو ہے اس کو آثنٹیکیٹ نہیں کر رہے پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ دوبارہ ایسی بات نہیں کی گئی اب یہ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک یا پی ٹی آئے جو بیانیہ کا ظاہر ہے کچھ وہ جو بھی بیانیہ انہوں نے بنایا اس کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکشنز ہوئیں کہ اس کے کچھ نتائج بھی ہو سکتے ہیں اس کے کچھ کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ بھی ظاہرہ اپسٹ ہو سکتے ہیں پھر لوگوں نے یہ بھی سپیکولیٹ کیا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کا ایک مہینے سے اوپر لنڈن میں رہنے کے باوجود یہاں آنا اور پھر دوسرے دن واپس چلے جانا وہ شاید اس قسم کی اس میں اڈاپٹ نہیں کر سکتے لیکن چونکہ اس کے دوسرے دن جس وقت یہ خبریں چلنا شروع ہی تو لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب تو ڈٹ گئے لیکن بعد میں پتہ چلا اور وہ ابھی جو انفرمیشن آ رہی ہے کہ دوبارہ انہوں نے وہ بات نہیں کی اب یہ ہے کہ جی کیا یہی بیانیاں ہوگا اور پھر آگے جل کہ یہی پالسی ہوگی اگر پی ایم ایلین کی گارمنٹ بنتی ہے تو اس لحاظ سے جو پی ایم ایلین کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی اور میرے حال ہے کہ جو پی ایم ایلین کی لیڈرشپ جو ہے میاں نواز شریف ہو گئے یا شہب آشریف یا مریم ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جی یہ بیانیاں الیکشنز کی حد تک تو چل سکتا ہے لیکن الیکشنز کے بعد حکومت آگے تو اس بیانیاں یہ جو بیانیاں ہے یہ اس وقت اس بیانیاں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا حکومت کے ساتھ بیکن حکومت جو ہے وہ جس قسم کے باحثان کے حالات ہیں تو اس قسم کے بیانیاں کو اگر آپ لے کے آگے چلے اور پھر آپ یہ کہ جی اتصاب جنرل باجوہ کا بھی ہوگا اور پھر جنرل فیض کا بھی ہوگا اور پھر دو ریٹائر چیف جسسس کے ساتھ ساتھ ساکر منصار وعاصف خوصہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سٹنگ مددہ ہے کہ جو سینئر موس ایک جج ہیں جنرل نے ابھی نیکسٹ یئر اکٹوبر میں چیف جسسس بھی بن جانے ان کا بھی اگر آپ نے اتصاب کرنا ہے جیسے کہ انیشلی میاں وعاصف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گی اور پھر لڑائی جھگڑے کے ساتھ ہی آپ کی حکومت چلے گی اگر حکومت آپ کو مل گئی جو کہ آپ کی توقع ہے پی ایم ایلنگ کی تو لڑائی جھگڑوں کے ساتھ اگر آپ نے نہیں آپ نے سٹارٹ لیا تو پھر یہ جو بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت جس قسم کے ایکانومی کے خاص طور کے اوپر جس طرح ایکانومی ہے مہنگائی ہے اور اس ان سے کنیکٹڈ جتنے بھی پاکستان کے مسائل ہیں تو ان کو ہمیں تو اس کو پاکستان کو بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ظاہرہ اسٹیبرشمنٹ کی بھی یہ خواہش ہے اور پولٹیکل پارٹیز اگر جو نئی گارمنٹ آتی ہے اگر وہ کسی بھی کسی کی بھی گارمنٹ ہو وہ بشاک پی ٹی آئی کی ہو پی ایم ایرن کی ہو وہ پیس پارٹی کی ہو یا کلکریشن گارمنٹ ہو نئی گارمنٹ کسی قسم کا اور مطلب ہے کہ فوکسٹ ایکانومی اور مہنگائی وغیرہ کے ایشوز کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اوپر اگر اس نے ڈائیورجن کی اپنے آپ کو جس طرح کی یہ بات کی جاری تو پھر پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے اور یہ کوئی نہیں افورڈ کر سکتا تو باتیں جو پی ایم ایل این کے جو اندر سے آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ جی بس یہ نعروں کی حد تک یہ باتیں چلیں گی اعتصاب علی بھی اور یہ جو بیانیاں ہے اور لیکن اس سے آگے یہ بات نہیں چلے گی لیکن یہ بات دیکھنے کی ہے کہ کیا بار بار جنرل کمر باجوا اور جنرل فیض اور جو فارمل چیف جاسس سے خاص طور کے اوپر ایجاز و لحسن کیا یہ نام لیتے رہیں گے میانواز شیف صاحب اور پی ایم ایل این کی دوسرے لیڈر جو ہیں یہ نام کیا بار بار اپنے اس الیکشنز کے دوران بھی یا اس ابھی بھی جو بیانیاں بنا رہے ہیں تو کیا یہ نام لیتے رہیں گے کہ نہیں یہ دیکھنے کی بات ہے اور میرا حیال ہے کہ اگر یہ بھی بیانیاں کے دوران اگر انہوں نے شخصیتوں کے اوپر نام لے لے کے بھی بات کی نا تو اس کے بھی مسائل اپنے ضرور ہوں گے بکاوز اگر دو ہم ریٹائر ٹاپ جنرلز کی بات کر رہے ہیں تو ایک آرمی چیف اور ایک ڈی ڈی آئی سائی کی تو یہاں پہ ایک سرونگ جج بھی ہے جنہوں نے آگے جاگے چیف جسٹرز بننا ہے تو اس سے اس قسم کے جو حالات ہیں اس سے ظاہر ہے بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس سے بدمزگیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس سے جو ایک سمودھ سیلنگ چاہ رہی ہے پی ایم ایل 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 کے ہمارے لیے اور جو ماحول ہے جس طرح ان کا ماحول ان کے لیے ہے یا جس طرح ان کے لیے ہوایں چل رہی ہیں یا چلائی جا رہی ہیں تو اس میں کم از کم اس قسم کی وہ یہ جو ہے بیانیہ بیانیہ لیکن اس سے اگر کسی قسم کے ریپرکشنز اس کے کچھ سیریس ریپرکشنز پیدا ہوتے ہیں یہ بات میرے حیرت پی ایل 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 فورڈ نہیں کر سکتی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے عزارت اللہ اسلام علیکو ورحمت اللہ